نو مئی ملکی تاریخ کا سیاہ دن جلاو گھراؤ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا آرمی تنصیبات پر حملے ناکابلے برداشت ملک میں امن و استحقام کی کوششیں جاری رہیں گی آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ جناہ ہاؤس پر حملے ملزم بہتر گھنٹے میں پکڑے جائیں وزیر آزم کا حکم اہم ترین املاک کو نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک اشتعال دلانے والوں کو بھی کٹہرے میں لائے جائے گا ہر حملہ آور کی شناخت ہوگی قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی شہباز شریف کا لاہور میں جناہ ہاؤس کا دورہ اور احتجاج کی آر میں جلاو گھراؤ ناقابل معافی ریاست پوری قوت سے شر پسندوں کا محاسبہ کرے گی سرغنہ کو بھی کٹہرے میں لائے جائے گا رانہ سناولہ کا اعلان وزیر داقلہ نے نقصانات کی تفصیل جاری کر دی